نمشکار ویری گوڈ ماننگ خبروں کی دنیا ایڈٹ پلیٹر میں آپ سب کا سواگت اور میدی پکھجوریا جمہو کشمیر کی خاص خبریں اور ان کے وشلیشن کے ساتھ اگر پہلی خبر پر نظر ڈالیں تو یہ ہے کہ مٹھ پیڑ کے دوران پتھر بازی جو ہو رہی ہے کشمیر میں اس کے پیچھے سیدھے سیدھے پاکستان کا ہاتھ ہے اور اس کو پوری طرح سے ایک سٹریٹیجکلی ایک طریقے سے چلایا جا رہا ہے قریباً تین سو ویٹس ایپ گروپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں جب کہیں مٹھ بیڑھ ہوتی ہے شروع اور اس کو کارڈن بنایا جاتا ہے سرکشاہ بلندوارہ اور ان ویٹس ایپ گروپ سے ہی پوری طرح سے یہ پتھر بازی کو منیج کیا جاتا ہے ایسی جو ہے پولیس کے پاس سوچنا ہے اور پولیس نے ادھکارک طور پر اس کا کھلاسہ بھی کیا ہے وہیں لگاتار جس طرح پتھر بازی جو ہو رہی ہے اس کے بعد بیان آیا ہے ایک پی ڈی پی کے بڑے نیتا ہے اور انتناک سے چناب لڑ رہے ہیں محبوبہ مفتی کے بھائی تصدق مفتی کا انہوں نے کہا ہے کہ پتھر بازوں سے بھی باتچیت ہونی چاہیے کہ آخر ان کی کیا سمسیہ ہے اور اس معاملے میں انہوں نے قریباً چالیس پتھر بازوں سے باتچیت شروع کی ہے حالانکہ انہوں نے یہ صاف نہیں کیا کہ یہ باتچیت سرکار کی طرف سے کی جا رہی ہے یا پھر پی ڈی پی پارٹی کی طرف سے یا پھر یہ ان کی اپنی ایک انیشیٹیو ہے اور انہوں نے اس کی شروعات کی ہے دوسری خبر کی اور بڑھتے ہیں جمہو ریلوے سٹیشن میں چین نے ایک دلچسپی دکھائی ہے اس کو ڈیولیپ کرنے کی مگر بھارت نے یہ پرستاف ٹھکرا دیا ہے کیونکہ سامرک درشتی کو دیان میں رکھ کر اس طرح کا فیصلہ کیا گیا ہے خبر کے انسار چین نے بھارتی ریلوے سٹیشنوں کے پنر وکاس میروچی دکھائی ہے بھارتی سیما کشیتر جمہو اور نارت ہیسٹ کے کچھ سٹیشنوں کا چین وکاس کرنا چاہتا ہے حالانکہ سامرک درشتی کو دیان میں رکھ کر ریل منترالے نے چین کے ایسے پرستاف کو ٹھکرا دیا ہے اور پہلے چرن میں چین آنند ویہار امریسر چندگر فرید آباز سمیت 23 ریلوے سٹیشنوں کو ویشو ستریے بنایا جائے گا ایسی بھی سوچنا ہے بھولٹ ٹرین پر یوجنا میں جپان کی مدد لینے سے بھارت سے چین پہلے سے ہی چڑا ہوا ہے اور انہوں نے چین نے اس کے بعد یہ بھارت کے آگے پرستاف رکھا تھا جسے بھارت نے ٹھکرا دیا ہے وہی پردھان منتری کی نریندر موڈی کی دو اپریل کو ہونے والی ریلی کو لے کر سرکشا کی کڑی تیاریاں جمہو میں چل رہی ہیں جمہو کے ادھمپر زلے میں یہ ریلی ہوگی اور پی ایم کی ریلی میں سرکشا کا تیسرا گھیرا جو ہے وہ سینہ کے حوالے رہے گا اور ڈرون کا استعمال کیا جائے گا اس ریلی میں سرکشا کی نگرانی رکھنے کو اور سینہ یہ ڈرون جو ہے جہاں ریلی ستھل ہے وہ میدان کا نام ہی موڈی گراؤنڈ رکھ دیا گیا ہے حالانکہ اس علاقے کا نام بٹل بالیاں کہا جاتا ہے اور وہاں پر ڈرون سے سینہ پوری طرح سے نگرانی رکھے گی تو یہ کچھ خاص خبریں جمہو سے تھی جن کا وشلیشن ہم نے آپ کو بتایا اور کل دوبارہ آپ کے سمکش حاضر ہوں گے کچھ نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے دھنیواد